موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج چوبیس اگز پیر کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کا میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی اواران کے علاقے جاؤں میں ایک بار پھر کابز پاکستانی فورسز نے آپریشن شروع کی ہے جس میں متعدد افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے آپریشن میں کابز افواج کی فضائی مدد حاصل ہے کیج اور اڈیرہ بکٹی میں کابز پاکستانی فورسز پر چار مختلف مقامات پر بلوچ سرمچاروں کے شدید حملوں میں کہی ایلکار حلاق اور زخمی ہوئے ہیں حملوں کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ لیبریشن ٹائگرز نے قبول کی ہے حیات بلوچ کے قتل کے خلاف اتجاج کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے ریپورٹ نیوز بلٹن میں شامل ہے ریلیز راشد حسین کمیٹی کی طرف سے جرمنی میں راشد حسین کی ادم بازیابی کے خلاف اتجاج کا مظاہرہ کیا گیا سبے میں ایک المناک حاصل میں اکیز افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں افغانستان میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں سات شہری حلاق ہو گئے یورپی یونین نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے قراردار کی حمایت سے انکار کر دیا ہے امریکہ میں ایک اور سیاہ فارم شہری کو پولیس نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارن بلوچ پیش کریں گی آئیے خبریں سنتے ہیں آوران میں جھاؤ کے علاقے سرگر میں ایک بار پھر قابض پاکستانی فورسز نے آپریشن شروع کیا ہے جہاں ہیلیکاپٹروں سے شیلنگ کی جا رہی ہے جبکہ زمینی فوج بھی سرگر میں داخل ہوئی ہے دورانے آپریشن متعدد افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ہیلیکاپٹروں سے پہاڑوں کے چوٹیوں راستوں اور ٹارگیٹڈ علاقوں میں کمانڈوز اتارے جا رہے ہیں جبکہ گنشیپ ہیلیکاپٹر راہن گری گزی راہن سمیت مختلف علاقوں میں مسلسل شیلنگ کر رہے ہیں دورانے آپریشن قابض پاکستانی فوج نے مجید ولد محمد صدیق چنال دارو رحم بخش ولد دولت کو ہیلیکاپٹروں کے ذریعے فوجی کیمپ منتقل کیا ہے دوسری طرف جہاؤ کی علاقے کوہڑوں سے پاکستانی فوج نے حامد نامی ٹرک ڈرائیور کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے دوسری طرف گیچک مشکے اور واشک کی تمام پہاڑی علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے پانی کے چشموں میں زہر ملا دیا ہے جس سے سینکڑوں مال مویشی اور دیگر جانور ہلاک ہو گئے ہیں کیج کے علاقے کولوہ بلور کے مقام پر قائم قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر نامالو مسلح افراد نے دو اطراف سے راکٹ لانچروں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے جہاں گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ ایک گھنٹے تک جاری رہا ہے دوسری طرف پنجگور میں نامالو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے فائرنگ کا واقعہ پنجگور کے علاقے سرکوران واش آپ کے مقام پر پیش آیا جہاں نامالو موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے فائرنگ سے زہد نامی شخص کو ہلاک کیا زہد کا تعلق پاکستانی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت اسکار سے تھا کولوہ حملے کی ذمہ داری بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کولوہ بلور میں قابض آرمی کی کیمپ کو دو اطراف سے گھیر کر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے شدید حملہ کیا جس میں قابض فورسس کی تین اہلکار حلاق اور کئی زخمی ہو گئے ڈیرہ بگٹی کے علاقے پاتر میں قابض پاکستانی فوج کے سرباز چوکی پر مسلح افراد نے حملہ کر کے جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کی ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں دو اہلکار حلاق اور دو شدید زخمی ہو گئے ہیں حملے کے بعد قریبی علاقے میں مسلح حملہ آوروں اور قابض پاکستانی فورسس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ دیر تک جاری رہا ہے ڈیرہ بگٹی ہی کے علاقے پیرکو میں دازی وڈ کے مقام پر سڑک پر پیدل گشت کرنے والے پاکستانی فورسس کے اہلکاروں پر نامعلوم افراد نے ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا ہے دوسری طرف کیج میں ایران سے متصل سرحدی علاقے تمپ اور عبدوئی کے درمیان سرحد پر بار لگانے والے عملے اور ان کی حفاظت پر معمور اہلکاروں پر مسلح افراد نے گھات لگا کر حملہ کیا ہے جہاں باری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے ان تینوں حملوں کی ذمہ داری بلوچ لبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ لبریشن ٹائگرز کے سرمچاروں نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیرکو میں دازی وڈ کے مقام پر سڑک پر پیدل گشت کرنے والے قابض پاکستانی فورسس کے اہلکاروں کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں دو اہلکار موقع پر حلاق جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ بگٹی کے علاقے پاتر میں پاکستانی فوج کے سرباز چوکی پر بلوچ سرمچاروں نے راکٹوں اور جدید ہتھیاروں سے حملہ کر کے دو اہلکاروں کو حلاق اور دو کو شدید زخمی کیا جبکہ کیچ میں تمپ اور عبدوئی کے درمیان سرحد پر بارڈ لگانے والے عملے اور حفاظت پر معمور اہلکاروں کو نشانہ بنا کر دو اہلکاروں سمیت بارڈ لگانے والے عملے کی پانچ اہلکاروں کو حلاق کیا حیات بلوچ کی قتل کے خلاف احتجاجی مظہروں کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے ہمارے ساتھ دوستین مراد بلوچ تربت میں قاوز پاکستانی فوج کی ہاتھوں قتل ہونے والے حیات بلوچ کی قتل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور ہر مکتبہ فکر کی طرف سے اس صفاکانہ عمل کی مضمت بھی کی جا رہی ہے اسی سلسلے میں بلوچ یک جہتی کمیٹری ڈیرہ غازی خان کے زیر احتمام کالج چوک ڈیرہ غازی خان پر حیات بلوچ کے قتل کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا جس میں طلبہ سمیت طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حیات بلوچ کا واقعہ اپنی نویت کے اعتبار سے پہلا واقعہ نہیں بلکہ اس طرح کے واقعات تسلسل کے ساتھ بلوچستان میں رونما ہو رہے ہیں جس میں کسی بھی قسم کے علاقائی سیاسی اور طبقاتی تفریق نہیں کی جا رہی انہوں نے کہا کہ نسل کشی کا یہ سلسلے ڈیرہ غازی خان سے لے کر مقران تک جاری ہے جبکہ مختلف علاقوں میں اسی کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں جیسے ڈیرہ غازی خان میں جالی پولیس مقابلوں میں جبکہ بلوچستان میں برائی راست لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اسی طرح کراچی میں گولی مر چوک پر حیات بلوچ کی یاد میں کینڈل واک کر کے شمائے روشن کی گئی اور انصاف کا مطالبہ کیا گیا دوسری طرف کراچی میں ہی ملیر کوہی گوٹ میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے حیات بلوچ کے قتل کی شدید مضمت کی اور مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا تربت میں آل پارٹیز کیج کا ایک اہم اجلاس اس کی کنوینیر خالد ولید سیفی کی صدارت میں ہوا جس میں حیات بلوچ کے قتل اور اس کے محرکات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس میں کہا گیا کہ حیات بلوچ کا ثانیہ ایک قومی ثانیہ ہے جس کے اس خطے پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور نفرتوں کی خلیج مزید گہری ہوگی مزید یہ کہ اس ثانیہ نے نہ صرف بلوچ قوم بلکہ پوری انسانیت کو صدمے سے نڈھال کر دیا ہے اور یہ ثانیہ سردون سے نکل کر عالمی سطح پر اپنے اثرات چھوڑ گیا ہے اور اس واقعہ کو حادثہ قرار دینا یا کسی فرد کے اشتیال سے تعبیر کرنا زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے اجلاس میں مزید کہا گیا کہ خطے میں جاری انسرجنسی کے دوران فریقین کی جانب سے بے گنا لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے کی مائنڈ سیٹ کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے مستو میں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی کال پر حیات بلوچ کی قتل کے خلاف اور ایف سی ہٹاؤ مہم کے تحت سراوان پریس کلب کے سامنے ایک روزہ احتجاجی کیمپ کا انکات کیا گیا جس میں بی ایسو کے رہنماؤں سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی اس کیمپ میں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے ساتھ چوہتر سالوں سے مسلسل ظلم و زیادتیوں کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے اور بلوچ قوم پر ہر طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مسلسل آپریشنز میں ہزاروں نوجوانوں کو شہید اور ہزاروں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے جبکہ جبری گمشدگیوں اور چادر و چاردیوالی کی پاہمالیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی تیزی سے جاری ہے گزشتہ دنوں حیات بلوچ کی معورہ عدالت قتل کے خلاف گوادر میں منقض احتجاجی مظاہرے کے دوران پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم گوادر سے تعلق رکھنے والے 21 طالب علموں نے احتجاجاً اپنی تعلیمی ڈگریان چھوڑنے کا اعلان کیا تھا تاہم ان طلبانیں اپنا فیصلہ اپنی بہیخواہوں نیک خواہشات رکھنے والوں اور علاقائی سیاسی سماجی نمائندوں کی اپیل پر واپس لے لیا ہے اور احد کیا ہے کہ وہ حصول علم کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کریں گے اور کلم کو ہتھیار بنا کر شہید حیات بلوچ کا مشن پورا کریں گے ریلیز راشد حسین کمیٹی کے طرف سے جرمنی کی دار الحکومت بیرلین میں راشد حسین بلوچ کی متحدہ رب امارات سے جبری گمشدگی اور غیر قانونی طور پر پاکستان حوالگی کے خلاف احتجاجی مظہرہ اور آگہی مہم کا انعقاد کیا گیا مظہرے میں شریک مظہرین نے دیگر بلوچ اسی رانگ کے بھی پوسٹر اٹھا رکھے تھے جن پر ان کی ادم بازیابی کے خلاف نعرے درج تھے مظہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ راشد حسین سمیت تمام بلوچ سیاسی کارکنوں کی جبری گمشدگیاں انسانی حقوق کی بدترین خلاف فرضیاں ہیں ہم دنیا اور پاکستانی قانون کے مطابق انصاف کی طلبگار ہیں مظہرے کے دوران بڑی تعداد میں جرمن اور انگلش زبان میں پیمپلٹ تقسیم کیے گئے جس میں بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی بدترین خلاف فرضیوں پر جرمن عوام کو آگہی دی گئی چاغی میں نامعلوم مسلح افراد نے کلی خدا رہے میں سابق سینیٹر سردار فتح محمد محمد حسنی اور کٹ پتلی صوبہ وزیر مواصلات و تعمیرات محمد عارف محمد حسنی کے گھر کے بیرونی دروازوں پر اندہ دند فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں ڈیوٹی پر معمور ایک پولیس اہلکار شدید سخمی ہو گیا ہے قلات سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے نامعلوم شخص کی لاش قلات شہر سے پندرہ کلومیٹر دور گررانی سے ملی ہے کوئٹا میں جیکب آباد جانے والی مسافر ویگن اور مزدر ٹرک میں سبی کے قریب خوفناک تصادم کی نتیجے میں اکیس افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں پنجگور کے علاقے گارگو میں تیز گاڑی نے موڑ کاٹتے ہوئے مخالف سمت سے آنے والی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے جس کے نتیجے میں تین موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گئے ہیں سابق وزیراعلا بلوچستان محمد اسلم رئیسانی نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بے احتبار ہے بہت سے لوگ بلوچستان عوامی پارٹی میں پرمیٹ لائسنس اور ٹھیکے کے لیے شامل ہو رہے ہیں جبکہ سراج رئیسانی کو استعمال کرنے والوں نے آج انہیں بلا دیا ہے ایک نیجے ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہیں ہم بلوچی اور براوی میں اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرے ایسے کاموں سے بلوچ جد جہت کو نقصان پہنچتا ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ دیں تو ہماری بہت سے مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں محرم الحرام کے موقع پر بلوچستان کی سترہ ازلا کو حساس قرار دیا گیا ہے کوئٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کھٹ پتلی بلوچستان حکومت کی ترجمان لیاقت شاوانی کے کہنا تھا کہ محرم الحرام کی دوران سیکیورٹی کی ساتھ ایس او پیس پر بھی اعمل درامت ہوگا لیاقت شاوانی نے دعویٰ کیا کہ بلوچستان میں محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ کرونا وائرس کی پھیلاؤں کو روکنے کے لیے مجالس سے پہلے اور بعد میں امام بارگاہوں کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا پاکستان سے اپگان مواجرین کی رضاکارانہ واپسی دو دن کے لیے آرزی طور پر بند کرنے کا پیسلہ کیا گیا ہے سیکیورٹی کچھات کے پیش نظر نویں اور دسویں مورمل ارام کو پاکستان اور اپگان ترکم بادر سیل کیا جائے گا جس کے باعث اپگان مواجرین کی رضاکارانہ واپسی دو دن کے لیے بند رکھی جائے گی اپگانستان کے وسطی صوبہ گزنی میں سڑک کنار نصب بارودی مواد پٹنے کے نتیجے میں ساتھ اپگان شہری علاق ہو گئے ہیں علاق ہونے والے اپراد میں تین کواتین اور دو بچے شامل ہیں اپگان میڈیا کے مطابق آجسہ اس وقت رونما ہوا جب ایک پرائیوٹ کار سڑک کنار نصب بارودی مواد سے ٹکرا کر مکمل طور پر تباہ ہو گئی ایران کی ایک انقلاب عدالت نے گزشتہ سال نومبر میں مظاہروں کے دوران پولیس کے آتوں پور امن اور نیت مظاہرین کے قتل عام کی مضمت کرنے والے چودہ اسلاح پسند کارکنوں کو مختلف برسوں کے لیے جیل کی سزائیں سنائی ہیں اطلاعات کے مطابق صحافی مہدی مامود یان کو پانچ سال قید علی شکوری راد محمد حسین کروبی موسن ارمین قربان بیزاد یان نجد صدیقہ اور ثقامی کو ایک ایک سال قید کی سزا سنائی گئی یورپی یونین نے ایران کے قلاب امریکی پابندیوں کی قرارداد کی امایت کرنے سے واضح طور پر انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری بار بار یاد دیانی کے باوجود امریکہ کدھ ایران کو ممکنہ ایٹمی طاقت بننے سے روکنے والے جے سی پی او اے سے علیدہ ہوا واضح رہے یورپی یونین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں ایران کے قلاب پیش کردہ نام نیات پابندیوں کے سنیپ بیک میکنزم قرارداد دو دو تین ایک کو نوٹ کیا ہے جس کی مقالپت کی جائے گی امریکہ کے ایک سٹلائٹ نے چین کے ایک زیرہ آپ پوجی اڈے کا انکشاب کیا ہے امریکی سٹلائٹ نے چین کے زیرہ زمین پوجی اڈے کی تصاویر اس وقت لیں جب ایک جوری عبدوز جنوبی بہرہ چین میں ایک جزیرے پر موجود اڈے کے اندر اتر رہی تھی امریکی پلارٹ لیبز ایمیجنگ کمپنی سے تعلق رکھنے والے مسنوعی سیارے کے ذریعے کینچی گئی اس تصویر کو سب سے پہلے ریڈیو پری ایشیا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شائع کیا گیا تھا امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے اس سال نومبر میں ہونے والے امریکی انتقابات کے لیے ڈیموکریٹک جماعت کی جانب سے صدارتی نامزدگی قبول کر لی ہے اس موقع پر جو بائیڈن کا ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے آخری روز اپنے کتاب میں کہنا تھا کہ موجودہ صدار ٹرمپ نے امریکہ کو ایک لمبے عرصے تک اندیروں سے ڈانپے رکھا اور ملک میں بہت زیادہ گصہ بہت زیادہ کوف اور بہت زیادہ تقسیم کو جنم دیا ہے جرمنی نے پولیس میں انتیا پسندی میں ملووث چالیس ایلکاروں کے قلاب کاروائی شروع کی ہے جرمن تبتیش کاروں نے جرمن پولیس میں انتیا پسندی سے جڑے کم از کم چالیس نئے مشتبہ ایلکاروں کو ڈھونڈ بھی نکالا ہے ان کے قلاب تعدیبی کاروائی کا آگاز کر دیا گیا ہے واضح رہے انتیا پسندانہ روائیوں کا انکشاپ جرمن وفا کی پولیس اور مختلف ریاستوں کے وزرہ اداقلہ نے کیا ہے ان مشتبہ ایلکاروں کا تعلق سولہ وفا کی ریاستی اور پیڈریل پولیس سے بتایا جاتا ہے امریکی وزیر کارجہ مائک پومپیو آج اسرائیل کا دورہ کریں گے اس کے بعد کل منگل کے روزوں متحدہ رب امارات جائیں گے کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے دورے کا مقصد عالی میں یو اے ای اور تال عبیب کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کو آگے بڑھانا ہے چین اور ایران جیسے اہم معاملات پر اپنے دیرینہ اتیادیوں سے سلا مشورہ کرنا ہے امریکی ریاست لوزیانہ میں پولیس نے ایک سیاہ پام شہری کو گولی مار کر علاق کر دیا اطلاعات کے مطابق مسلح شخص چاکو لے کر ایک اسٹور میں داکل ہونے کی کوشش میں تھا اس واقعے کو امریکہ میں سیاہ پام باشندوں کے قلاب جان لیوہ تشدد کا ایک نیا واقعہ قرار دیا جارہا ہے چین کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایگور نسل سے تعلق رکھنے والی سو کواتین پوری طور پر آن نسل کے مردوں سے شادی کے لیے اندراج کرائیں چین کی طرف سے اس ویڈیو کلپ کا مقصد کسی مقصود نسلی گروہ سے باہر شادیوں کو پروک دینا بتایا گیا ہے دوسری طرف انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایگور نسل کی مذہبی اور نسلی شناکت قتم کرنے کے لیے چین میں اسلائی کیمپوں کے نام پر عراستی مراکز قائم کیے گئے ہیں جنوبی سودان میں ایک کارگو تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے آجسے میں ساتھ اپرا دالاک اور ایک کاتون زکمی ہو گئی ہے عالمی میڈیا کے مطابق کارگو تیارہ جنوبی سودان کے دارل حکومت سے جنوبی ریاست بائرل غزل کے جانب جا رہا تھا کہ راستے میں آجسے کا شکار ہو گیا اسے کے ساتھ ہی آج کی نیز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان حمیرہ بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہے ہمارے ویبسائٹ